خاتون کے شوہر کا وصال ہوا ہے تو ان کے دیور کی بچے ہیں انہیں تائی امہ سے ملنے سے روکا جا رہا ہے کہ بھی نہ ملیں تو وہ تو گھر میں رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھی ہمیں تائی امہ سے کیوں نہیں ملنے دے رہے دیکھیں پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اگر چچی یا تائی خالہ نہ ہو چچی یا تائی خالہ نہ ہو تو وہ نامحرم ہوتی ہے اسی طرح ممانین نامحرم ہوتی ہے اس سے پردہ واجب ہے جب بچے جوان ہو جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ بوڑی نہ ہو اگر بہت زیادہ بوڑی ہو تو پردے کے حقام میں نرمی آ جاتی ہے لیکن اگر وہ جوان ہیں یا تھوڑی سی دھوڑے عمر کی طرف آئیے لیکن بہت زیادہ بوڑی نہیں ہے تو یاد رکھیں ان سے پردہ واجب ہے اور یہ عدت کے ساتھ خاص نہیں ہے جیسے کہ ہمارے عام بیچارے کم علم لوگوں نے سمجھا کہ عدت کے اندر پردہ ہے عدت کے بعد پھر وہ پرائے روٹین آ جائے گا یہ عدت میں بھی پردہ ہے عدت کے علاوہ بھی پردہ ہے اور یہ میں ایک اصول آپ کو بتا دوں کہ جن سے عدت سے پہلے پردہ فرض ہے عدت کے دوران بھی فرض ہے اور جن سے پہلا پردہ واجب نہیں تھا عدت کے دوران بھی ان سے پردہ واجب نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں شاید نئے پردے کے احکام متوجہ ہو جاتے ہیں جیسے عدت شروع ہوتی ہے ایسا نہیں ہے لہذا دیور کے جو بچے ہیں یہ ان کے لئے نامحرم ہے آپ کے چچی تائی سے پردہ کرنا فرض ہے ہاں اگر وہ خالہ ہو تو خالہ اور بھتیجہ تو محرم ہوتا ہے تو پھر یہ ان سے کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ خالہ نہیں ہے باہر سے کسی سے آئی ہے تو پھر وہ ان سے پردہ کرنا لازم ہوگا اور عدت کے ساتھ خاصلہ در کے بعد بھی آن لائن بچیوں جو قرآن عظیم پڑھیں تو خاصلہ یہ آپ میں ذرا احتیاط کریں ہدوں کے ساتھ پرسکتی ہیں پلاس انشورنس سے اجتناب کرنا چاہیے ہم اس کا منحی کرتے ہیں